اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سعودی ریبیا میں توہیو پر ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اس میں کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ڈاکومنٹسوں میں سب سے پہلے آپ نے خود کا پکچر لینا ہے اپنے کاما کا پکچر لینا ہے اپنے ڈرائوئنگ لائنس کا پکچر لینا ہے اپنے استعمارہ کا پکچر لینا ہے اپنے کار کا فرنٹ سے پکچر لینا ہے ہے پیک سے پکچر لینا ہے اور ریٹ سیٹ سے پکچر لینا ہے اور پھر لیف سیٹ سے پکچر لینا ہے اگر آپ کا یہ سب کچھ ریڈی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کے جانے پہ تو سب سے پہلے آپ نے کوئی براؤزر چوز کر لینا ہے اور اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے گوگل میں تویو ریجسٹریشن آپ نے تویو ریجسٹریشن ٹائپ کر لینا ہے تویو ریجسٹریشن ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اسے ریسرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے سب سے پہلے تویو ریجسٹریشن ناؤ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ تویو کے ویب سائٹ پر آوگے اور پھر یہاں سے آپ نے سب سے پہلے موبائل نمبر آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا مبائل نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے مبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آئی مناٹو روبوٹ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے فالو اپ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے فالو پر کلک کر لینا ہے فالو پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ تویو کے نیکس پیچ پر آو گے اور پھر یہاں سے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یو آر اپلیکیشن is not submitted آپ نے یہاں سے ایڈیٹ اپلیکیشن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر تین آپشن آئیں گے سب سے پہلے آپ نے جنرل انفرمیشن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا فسٹ نیم انگلیش میں انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا فسٹ نیم ہے اقامہ پر آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے فسٹ نیم انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے لاسٹ نیم آپ کے اقامہ پر جو لاسٹ نیم ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے لاسٹ نیم انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر فسٹ نیم ان اربک آپ نے یہاں سے اپنا فسٹ نیم عربی میں انٹر کر لینا ہے جو عربی میں لکھا ہے آپ نے وہی انٹر کر لینا ہے فسٹ نیم عربی میں انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے لاسٹ نیم ان اربی آپ نے یہاں سے اپنا لاسٹ نیم عربی میں انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا لاسٹ نیم ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے چوزہ سٹی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کی سٹی میں کام کرنا چاہتے ہو آپ نے وہ یہاں سے چوز کر لینا ہے مثال کی طور پر میں تائف میں ہوں تو میں تائف چوز کروں گا آپ جس سٹی میں ہو آپ نے وہی چوز کر لینا ہے اور پھر نیچے آئے گا ڈسٹرک آپ نے یہاں سے اپنا ڈسٹرک انٹر کر لینا ہے جس ڈسٹرک میں آپ رہتے ہو آپ نے وہ ڈسٹرک کا نیم انٹر کر لینا ہے ڈسٹرک کا نیم انٹر کرنے کے بعد پھر نیچے آئے گا ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں سے اپنا ایمیل ایڈریس جو آپ کا ایمیل ایڈریس ہے آپ نے وہی انٹر کر لینا ہے ایمیل ایڈریس انٹر کرنے کے بعد پھر آئے گا ٹائپ آف سروس آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ڈرائیور چوز کر لینا ہے ڈرائیور چوز کرنے کے بعد پھر آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے آ کر آپ نے اپنا اقامہ نمبر جو آپ کا اقامہ نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اقامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے اقامہ ایکسپائری ڈیٹ پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا اقامہ کا ایکسپائری ڈیٹ انٹر کر لینا ہے اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی ڈیٹ چوز کر لینا ہے کمرک ایکسپائری ڈیٹ چوز کرنے کے بعد پھر نیچے آئے گا ریفرل آئی ڈی اگر آپ کے دوست نے کوئی ریفرل آئی ڈی آپ کو دیا ہے تو آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریفرل آئی ڈی نہیں ہے تو آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے پیج کو نیچے کر لینا ہے اور پھر آئے گا ریجسٹریشن انفرمیشن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آپ کے سامنے بہت سارے آپشن آئیں گے سب سے پہلا آپشن آئے گا پکچر آئی ڈی آپ نے یہاں سے اپنا پکچر اپلوڈ کر لینا ہے جو بھی آپ کا پکچر ہے آپ نے وہ اپلوڈ کر لینا ہے پکچر آئی ڈی اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا آئی ڈی پکچر آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا اکامہ کا پکچر اپلوڈ کر لینا ہے اکامہ کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آئے گا لائنسز پکچر آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اپنا لائنسز آئی ڈی کا پکچر اپلوڈ کر لینا ہے لائنسز کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آئے گا کار ریجسریشن پکچر آپ نے یہاں سے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے استعمارہ کا پکچر اپلوڈ کر لینا ہے استعمارہ کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کار انشورنس ہے تو آپ نے وہ اپلوڈ کرنے نہ اگر نہیں ہے تو پھر یہاں سے آپ نے وائلینشن انفرمیشن آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور اب آپ نے یہاں سے اپنے کار کا فرنٹ پکچر لے لینا ہے اور اسے یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے کار کا فرن پریج اپلوڈ کرنے کے بعد اب آئے گا ایک بیک پکچر اپلوڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے کار کا بیک پکچر اپلوڈ کر لینا ہے بیک پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آئے گا رائٹ سائٹ پکچر آپ نے یہاں سے پھر اپنے کار کا رائٹ سائٹ پکچر اپلوڈ کر لینا ہے رائٹ سائٹ کا پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد اب لاسٹ میں آئے گا لیف سائیڈ پکچر اپلوڈ آپ نے یہاں سے اپنے کار کا لیف سائیڈ پکچر اپلوڈ کر لینا ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے ٹرمن کنڈیشن پر ٹک کر لینا ہے ٹک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سیو پر کلک کر لینا ہے سیو پر کلک کرنے کے بعد اگر کوئی مسٹیک رہ گیا ہے تو پھر آپ کو یہ لال کا نشان دکھے گا اور پھر یہاں سے آپ نے اسے ٹھیک کر لینا ہے میرا یہاں پر نام کا مسئلہ رہے تو پھر میں یہاں سے اپنا نام ٹھیک کروں گا اور پھر اگر یہاں سے آپ نے اسے عربی کا ہے تو پھر آپ نے اسے عربی میں ہی لکھ لینا ہے اور اگر انگلیش کا ہوگا تو آپ نے اسے انگلیش میں ہی ٹھیک کر لینا ہے پھر میں اس طرح سے اپنا نام ٹھیک کروں گا اور نام ٹھیک کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے سیپ پر کلک کروں گا سیف پر کلک کرنے کے بعد اب مرے سارے انفرمیشن ٹھیک ہیں اور سب پر صحیح کا نشان دکھ رہا ہے اور پھر یہاں سے میں سبمیٹ پر کلک کروں گا آپ نے بھی سبمیٹ پر کلک کر لینا ہے سبمیٹ پر کلک کرنے کے بعد اب آئے گا ٹریننگ انٹرویو یعنی آپ کو اب ٹریننگ کا انٹرویو دینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے سٹارٹ دکوز آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا سب سے پہلے User to Login as آپ نے یہاں سے ایمیل سیلیکٹ کر لینا ہے ایکامہ کا آئی ڈی نہیں چلے گا آپ نے ایمیل ہی سیلیکٹ کر لینا ہے ایمیل پر ٹک کرنے کے بعد پر آئے گا When picking other order آپ نے یہاں سے true پر کلک کر لینا ہے true پر کلک کرنے کے بعد پر آئے گا Toyo delivery bag in use could not have hot order آپ نے یہاں سے true پر کلک کر لینا ہے collecting the other clients using another application یہاں سے آپ نے not allowed پر کلک کر لینا ہے and having another people in car whileing driving to your orders in permanent آپ نے یہاں سے not allowed پر کلک کر لینا ہے in cash orders I should collect the amount آپ نے یہاں سے wrong پر کلک کر لینا ہے اور پھر last میں آپ نے submit پر کلک کر لینا ہے submit پر کلک کرنے کے بعد پھر اس طرح سے آپ کا application کا quiz complete ہو جائے گا اور پھر یہاں سے آپ نے profile پر کلک کر لینا ہے profile پر کلک کرنے کے بعد پھر اس طرح سے آپ کا application چلا جائے گا آپ دیکھیں دوستو یہاں سے بتا رہا ہے کہ آپ کا application under review ہے یہ 24 hours سے 48 hours میں application approve ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے mobile پر password آئے گا اور آپ نے toyoka app download کر کے email انٹر کر کے آپ نے وہ password انٹر کر لینا ہے اور پھر اس طرح آپ اس city میں کام کر سکو گے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو subscribe اور ویڈیو کو like کرنا نہ بولیے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ